ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسینا ومن سیئات اعمالینا من یهده اللہ فلا مضل لکھ ومن یضلل فلا هادی لکھ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لکھ و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدیہ دی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر لمور محدثاتها و كل محدثة بدعہ و كل بدعہ ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا صلِّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ خیرت حسنہ وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج انیس دسمبر دوہزار اکیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ون زیرو فائیو میں ہم سورة الانام کی آیت نمبر گیارہ سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے پچھلی دفعہ میں نے کافی ڈیٹیل گفتگو کی تھی اس لیے صرف دس آیات کور ہوئی تھی اور ٹاپک کی کنگلوین ہوئی تھی اس بات کے اوپر آیت نمبر دس میں کہ جس چیز کا یہ لوگ مزاق اڑا رہے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی انبیاء کا مزاق اڑایا اور پھر انہی خبروں نے انہیں آ گھیرہ جس کا وہ مزاق کیا کرتے تھے یعنی اللہ کا عذاب استیصال آ گیا اب وہی ٹاپک آگے چل رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اُلسیرو فی الارض اے نبی ان سے فرماؤ کہ زمین میں سیر کر کے دیکھو ثُم منظروا كیف کان عاقبت المکذبین اور پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا یعنی اگلے انبیاء کہ جو قومِ حلا کی گئیں ان کے خندرات سے گزرو اور وہاں سے عبرت حاصل کرو چونکہ عرب کے لوگ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے وہ ان جگہوں سے گزرتے تھے جہاں پر اگلی امتوں کی برباد بستیاں موجود تھی خندرات کی شکل میں یہی وہ آیت کا ٹکڑا ہے یہ قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک آیا ہے اکثر لوگ جو یہ سیر سپارٹے کے لیے نکل جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی قرآن میں حکم ہے سیرو فی الارد اور پائی اگلی پڑو سیرو فی الارد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے آپ نے جو ہے وہ مرد و عورت کا بہہدہ اختلاعات کرنا ہے اور اس قسم کی جو ہے وہ ہولڑ بازی کرنی ہے بلکہ یہ ہے کہ عبرت حاصل کرنی ہے تو آپ سیرو فی الارد ضرور کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو نظارے ہیں وہ دیکھیں کھنڈرات کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ آپ سے پہلے یہ لوگ دنیا میں عباد تھے آج ان کا نام لیوہ بھی کوئی نہیں ہے کھنڈرات ہیں ان کے برتن بھی ٹوٹ گئے قبروں تک کے اثار موجود نہیں ہیں آپ یہ کلے جتنے بھی دیکھیں جیلم میں بھی کلہ روتاس موجود ہیں کھنڈرات کی شکل میں پوری دنیا میں ایسے کھنڈرات موجود ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی ہر چیز آخرت اورینٹڈ ہونی چاہیے یعنی آپ نظر سے کوئی منظر بھی دیکھتے ہیں تو اس سے آپ اللہ کی طرف جائیں پہاڑ دیکھتے ہیں درخت دیکھتے ہیں خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں تو کرییشن کو دیکھ کر کرییٹر تک پہنچیں اور اسی طریقے سے جو کھنڈرات ہیں ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ موت وہ اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی جان نہیں چھوڑا سکتا بڑی بڑی قومیں جو اپنے زمانے میں بڑی تمدن کی امام تھی یہ پیرامیڈز جو ہیں گیزہ کے مصر میں احرام مصر دیکھ لیں آج ان کا نام لیوہ کوئی نہیں ہے ان کے کھنڈرات موجود ہیں تو این ابی ان سے فرماؤ زمین میں گھومو پھرو پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا قُل لِمَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ این ابی ان سے فرمائیں پوچھنے کے انداز میں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے یہ کس کا ہے قُلِ اللَّهِ پھر خود ہی ان سے فرمائیے کہ سب کا مالک اللہ ہے قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ رحم کی روش اختیار کرے گا ہر حال میں رحم کرے گا یعنی رحم والا جو الیمنٹ ہے یہ غالب ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پر سبقت لے جانے والی ہے یعنی دومینٹ پہلو اللہ تعالیٰ کا رحمت والا ہے اسی وجہ سے وہ ڈھیل بھی دیتا ہے اسی وجہ سے اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ صورت الفرقان میں ہے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے صورت الفرقان آیت نمبر سیونٹی تو یہ اس کی رحمت ہے رحمت والا الیمنٹ اس کا غالب ہے لیکن اڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو صوفیاء کے زیر اثر آپ کو بتایا گیا رحمت کا کونسپٹ وہ بالکل غلط ہے اس رحمت کا کونسپٹ تو یہ ہے کہ کم چک کے رکھو ایک رحمت رحمت کا چھینٹا آئے گا اور سب کچھ معاف ہو جائے گا اس طرح کی رحمت قرآن و حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے قرآن و حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی جو ڈھیل دیتا ہے یہ اس کی رحمت ہے فوراں گرفت نہیں کرتا یہ اس کی رحمت ہے دیکھ لیں خالد ابن ولید نبی الاسلام کے علان نبوت کے انیس سال کے بعد مسلمان ہوئے تو انیس سال میں مر بھی سکتے تھے نا ڈھیل ملی آج ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کے لئے دل میں اچھے جذبات رکھتے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت تھی کہ ایکزیکوشن فوراں نہیں اللہ نے کی تیرہ سالہ مکی دور میں دھمکیاں 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 اینڈ ازلٹ کیا ہوئے فتح مکہ پہ لوگ مسلمان ہو گئے عذابِ استیصال اس طرح کا نہیں آیا ٹھیک ہے غزبِ بدر میں آیا اہد میں آیا خندق میں آیا لیکن جو بڑی فائنل کیست آنی تھی وہ تو ٹل گئی یہ اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوا نا بلکہ سورہ الممتحینہ میں پارہ نمبر اٹھائیس میں اللہ تعالی نے بڑے سخت الفاظ کے اندر کنڈیم کیا ہے کافروں کے ساتھ دوستی کو اس وقت مسلمانوں نے ان سے دوستییں بھی گانٹ رکھی تھی بعض نے کمزوری ایمان کی ودا سے کہ کل کو کوئی برا وقت آیا تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے اسی کونٹیکسٹ میں وہ ابن ابی بلتا جو بدری صحابی تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخبری بھی کر دی بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علیہ کو پیچھے بھیجا انہوں نے جا کے خط ریٹریو کیا اس عورت سے حضرت امن نے کہا یا رسول اللہ اجازہ دیں اس منافق کا گلہ کارتو اللہ نے فرمایا چھوڑ دو اللہ نے بدری صحاب کی اگلی پیشلی کر دیا معاف کر دیا وہاں پہ سورہ ممتحینہ کی آیاد نازل ہوئی تھی کہ چاہے کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے کوئی آگے نہیں ہونا چاہیے یہ آیات ابن ابی بلتا کے کونٹیکس میں نازل ہوئی تھی اور اس میں اللہ نے ایک چھوٹی سی بات کر دی تھی جس پہ میری نگاہ جب پڑی تو میں نے کہا واہ میرے مالک یہ تیرے ہی کام ہے اللہ جتنا حصلہ کسی میں نہیں چاہیے بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بڑھ کر صبر کرنے والا اللہ ہے لوگ اس کے لئے شریک ٹھراتے ہیں پھر بھی ان کو کھانا بھی کھلاتا ہے درگزر کی روش اختیار کرتا ہے الٹی میٹلی کئی لوگ ایمان بھی قبول کر لیتے ہیں تو یہ سورہ ممتہینہ میں سٹارٹ ہوا نا یا ایہواللہزین آمنوا لا تتخیدو عدوی وعدوکم اولیاء مد دوست بناو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اتلقونا الیہم بالمودہ تم تو ان سے بڑا ملاقات کرتے ہو نا محبت کے ساتھ جبکہ انہوں نے کفر کیا ہے حق آ جانے کے بعد اور انہوں نے رسول اللہ کو اور تمہیں وہاں سے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور پھر اللہ نے کہا کہ آٹھ بھی ان کا موقع لگے یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور پھر آگے چاہر کر اللہ تعالیٰ نے اسی کونٹیکسٹ میں یہ بات کر دی جس میں اشارہ موجود ہے آیت نمبر سیون میں اتنی کلاس لینے کے بعد اللہ نے کہا ہو سکتا ہے کہ ان قریب ایسا وقت آئے کہ جو تمہارے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے دل میں اکٹھا ہے ایک جگہ تم کو جمع کر کے محبت پیدا کر دے واللہ قدیر اللہ تعالیٰ قادر ہے واللہ غفور رعیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اس آیت میں مشہور یعنی یہ چیز آپ سمجھ لیں چھپی بھی تھی کہ ہو سکتا ہے ان قریب کوئی ایسا وقت آئے کہ جو تمہارے پکے دشمن ہیں یہ تمہارے جگری یار بن جائے اور وہ ہو گیا آپ دیکھ لیں جب وہ یرموک ہوئی ہے تو وہاں پر وہ اصحاب بھی تھے جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے ہیں اور لیڈرشپ میں خالد ابن ولید ہیں ابو عبیدہ ابن جرہ ہیں اور وہاں بیٹھ کے وہ پھر گفتو کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ رومن امپائر کے لوگ تو ہمیں کمی کمینوں کی طرح خیال کرتے تھے اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی آج ہماری تلواروں کی آوازوں سے ان کے جو ہے در و دیوار کانپ رہے ہیں ظاہر ہے وہ تو ڈھرے ہوئے تھے اور ڈھار ان کا پھر ٹھیک اللہ نے کر دیا ان سے ان کی امپائر چھین لی گئی اور پھر وہ اپنے زمانے کفر کو یاد کرتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ جن سے ہم اتنی دشمنیاں کرتے تھے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا ان سے ہم نے اہد لڑی بدر لڑی خندق لڑی آخری درجہ تک کوشش کی فتح مکہ کے موقع پر بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان سے لڑائی ہو اپنے اباؤجداد کے بدلے اتاریں لیکن آج انہی لوگوں کی امامت میں ہم انہی کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا لیکن قرآن میں موجود تھا قریب ہے شاید ایسا وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے فتح مکہ کے بعد ایک ایک کر کے سارے مسلمان ہو گئے تو سیدنا عمر اب اپنے ان ساتھیوں کو آ کے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے حضرت عمر کوئی تکلیفیں دی تھیں ایمان قبول کرنے کے بعد باقی صحاب کو آج وہ لوگ سب کے سب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے میں ایمان کی دولت دے دیئے تو سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا تو لوگوں نے کہا یہ تو خوشی کا موقع ہے انہوں نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز اپنے کامل اپیکس کو پہنچ جاتی ہے اس کے بعد پھر اس میں زوال شروع ہو جاتا ہے یہ آخری اپیکس تھا جو ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے خاندان کے لوگ جو ہماری جان کے دشمن تھے آج انہوں نے ہمارا دین قبول کر لیا اس شاگے تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے نا تو ہر چیز اپنی تکمیل کے بعد پھر نقصان کی طرف جاتی ہے یہ اللہ کا رول ہے بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے پھر آستہ سب بڑھاپے کی طرف پھر مار جاتا ہے قوموں کو اروج آتا ہے پھر زوال رومنس کی امپائر کتنا عرصہ تک رہی زوال ہوگی پرشین امپائر میں ایک ہزار سال سے وہ آتش قدہ چل رہا تھا مسلسل اس کو بجھ نے نہیں دیا وہ آگ کی پرستش کرتے تھے مسلمانوں نے جا کے ایک ہزار سالہ وہ آتش قدہ جہاں پہ شرک ہو رہا تھا ختم کر دیا آج دوبارہ پرشین امپائر ہی نہیں ہے سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی چھے سو سال تک رہی ختم ہو گئی ہر اروج کو زوال ہے تو صحیح طرح امپہ نے کہا کہ مجھے یہ چیز رہا رہی ہے کہ اب یہ چیز اپنے نقصان کی طرف جائے گی اور نقصان ہو گیا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے مسلمانوں کے لئے سب سے بڑا نقصان تو یہ تھا کہ اب کسی ایک شخصیت پہ لوگ اس طرح جمع نہیں ہو سکتے ہیں اپنے اجتحاد سے ہی کوئی کر سکتے ہیں اللہ کے نبی کے بعد تو فوراں لوگ کوئی دوسری بات کرتے ہی نہیں تھے عرب کے بددو جنگ جو زدی ہٹ درم قسم کے لوگ جو پانی پینے پلانے کے اوپر تین تین نسلوں تک جنگیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے لیکن نبی اللہ اسلام ایک موڑزانہ شخصیت ان میں آپ ایک دفعہ ایک بات کرتے تھے دوسری کو بات ہی کرنے کے لئے دیار نہیں ہوتا تھا جنگ جمل صفی نیروان تو نہیں ہونی تھی اگر اللہ کے نبی اس وقت دنیا میں موجود ہوتے ہیں امیجن کریں نا لیڈرشیپ ایک کسی کی جرت نہیں بخاری مسلم میں وہ عدیث نہیں ہے جب صحابہ اکرام میں اختلاف پیدا ہوا انصار و معاجرین کی ایک لڑائی کے چکر میں تلواریں نکلائیں نبی اللہ اسلام ممبر پہ چڑھے بس صرف اتنی نوسمنٹ کی کہ جہالیت کی رسومات بند کرو بس اتنا بات کرنی تھی سب لوگ پیچھے ہٹ کے وہ لوگ تو کسی کی سنتے نہیں تھے ایسا ان کے اوپر وہ غصے کا غلبہ ہوتا تھا اس وقت تو یہ لیڈرشیپ تھی نبی اللہ اسلام کی بارل اللہ نے ان کو پھر کٹھا کر دی ہے جی بعد میں وہ جو رحمت کا ذکر ہے کتب علی نفسی الرحمہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِي ہم ضرور تمہیں جمع کریں گے قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی جو جان بوجھ کر گمراہی کی روش اختیار کے ہوئے ہیں یہ کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جو سویا ہوا ہے وہ تو جاگ سکتا ہے جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے وہ کبھی بھی نہیں جاگے گا اس کی نیت ہی نہیں جاگ لے گی تو اب لیکن یہ فتوے اس وقت آ رہے ہیں جب تیرہ سالہ مکی دور میں دعوت ہو چکی ہے اس کے باوجود بھی ڈھیٹ پن کی انتہا ہے ان لوگوں کی تو اللہ نے بھائی اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں لیکن پھر اللہ کی دعمت ہوئی کہ کچھ لوگ پھر بھی جو بچ گئے وہ بعض میں ایمان لے بھی آئے لیکن بعض کفر کی موت مار گئے وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ اسی کا ہے جو کچھ دن میں بس رہا ہے جو کچھ رات میں دن کے وقت جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کا مالک بھی اللہ رات کے وقت بھی جتنی مخلوقات آپ کو نظر آتی ہیں چاہے وہ حشرات الارض ہوں چاہے وہ ایسے پرندے ہوں جو رات کے وقت اڑتے ہیں جیسے اللو ہو گیا چمگادر دن کو بھی نظر آنے والی ہر چیز کا مالک اللہ ہے رات کی بھی ہر چیز کا مالک اللہ ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سب کچھ سننے والا بھی ہے علم والا بھی ہے یہ مخلوقات بنا کے اس نے چھوڑ نہیں دی ہیں ہر مخلوق کا علم بھی ہے اور ہر مخلوق کی سنتا بھی ہے قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اَتَّقِدُ وَلِيَّ اے نبی تم فرماؤ کہ کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پشت پناہ مانگنو فاطر السماوات والارض وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وَهُوَ يُتْعِمُ وَلَا يُتْعَمُ جو سب کو کھلاتا ہے وہ خود کچھ نہیں کھاتا سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے کا محتاج نہیں سر اگر یہ قوالٹی کسی میں آئینا تو وہ مشکل کشاہ ہو سکتا ہے آپ کا وہ تو صورت المائدہ میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے ایسوں کو اپنے نقصان اور نفع کا مالک سمجھتے ہو اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک یعنی نہ تو ان کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ آپ ان کو بندہ سمجھتے ہوئے ان سے مدد مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ تو آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں کیونکہ وہ تو خود محتاج ہیں روٹی کے جو اللہ انہیں کھلاتا ہے میرے بھائی اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں سیدہ مریم روٹی کھانے کے محتاج ہیں کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو بابے سے شاہی کوئی نہیں بابے نیجے بچڑے ہیں یہ زیادہ نہیں رکھنا اسلام بچانا جائے تھے بابے سارے ختم کرو علمی طورتیں قل انی امرتو ان اکون اول من اسلم اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرو لو جی پیر فقیر بزرگان دین کے بارے میں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی یعنی جو جن کی بات ہوتی جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات نہیں میں کر رہا ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ نماز ذکر اذکار عبادت تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تک بندہ پہنچے اور جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں ان کو تو ابھی ان چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تو ان سے ذرا پوچھیں کہ رسول اللہ اللہ تک نہیں پہنچے ہوئے تھے جو اس کائنات میں وسیلہ ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان ہدایت کا ان سے زیادہ کون اللہ تک پہنچا ہوئے ہیں اور ان کے لیے حکم ہو رہا ہے نبی تم نے خود اپنی زبان سے ہی کہنا ہے انی امرتو مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے ان اکونا اولا من اسلم کہ سب سے پہلے میں مسلم ہو جاؤں میں سر تسلیم خم کروں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ دیکھنا مشرقین میں شامل نہ ہونا یعنی سب سے پہلے میں توحید کا عالم بردار ہوں سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان ہوں سب سے پہلے میں خدا کا مطی ہوں باقیوں کو تو میں بعد میں دعوت دوں گا پہلے تو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں اب مجھے بتائیں اگر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے شریعت کی پابندی کرنی ہے میں نے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے میں نے اللہ کے ایک ایک حکم کی پیروی کرنی ہے تو باپِ دشاہی کوئی نہیں کوئی شاہ نہیں آگے یہ جیو آیت جڑی مرہم میں رٹا چھڑی تو انہوں سورة الانام میں ہے سورة یونس میں ہے سورة اززمر میں ہے تین دفعہ یہ آیت آئی ہے اے نبی تم فرماؤ بے شک میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نفرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا اچھا آپ کیا سمجھیں یہ نبیل اسلام جو ہے یہ مزاق کے طور پر باتیں کر رہے ہیں مجھے تو یہی لگ رہے ہیں یعنی جو ایٹیچوڈ ہے یہاں پر لوگوں کا کوئی کہہ دے گا ایمی مسئولتوں آٹھ زیدے توڑتے ہیں ایسا نو تعلیم کرنے آستے ہیں تسی تعلیم تھے کوئی نہیں پگڑی تو انہوں باپ بہن تھے کوئی تعلیم نہیں پگڑی نہ وہ نماز پڑھ دے جائے نہ وہ دین دے ہوتے چل دے جائے وہ تو اپنی عبادت کرواتے ہیں وہ تو کہتے ہیں آپ ہمارے مرید ہو جائیں ہم جنت میں لے جائیں گے ایتو تو میرے بھائی یہ سنگلر کے سیگئے ہیں کہ نبی تم فرماؤ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان بنوں میں شرک نہ کروں میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب قیامت کے دن کا بڑا عذاب مجھے آ پکڑے گا اندازہ کریں میرے خیال ہے دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی مثال دی جا سکتی تو یہی تھی یعنی اللہ کی مخلوقات میں کوئی رسول اللہ سے بڑھ کر ہے کہ ہم جس کی مثال پیش کریں اور ان کو یہ یقین آئے کہ بابیتش یا ہی کوئی نہیں رسول اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے تو باقی لوگ کس کھاتے میں بیٹھے ہیں اسی لئے دیکھ لیں کہ یہ سورة الانام جو ہے ننگی تلوار ہے توعید کے اوپر مجھے آڑ بھی یاد ہے ہمارے ہمسائے تھے وہ قادیانی تھے اس وقت بھی خیر ہم تھے بریلوی بریلویوں سے بڑا کونفیڈنٹ کون ہوگا عشق رسول کے علم بردار ٹھیکے دار تو مجھے ابھی بھی یاد ہیں ہم ایف ایسی کے سٹوڈنٹ تھے نا تو کبھی ان سے گفتگو ہونی ختمہ نبوت کے حوالے سے یا اس طرح وہ کہتے تھے بیٹا اس بات کو آپ چھوڑ دیں آپ لوگ تو مشرک ہیں آپ تو اللہ کا تعرف نہیں آپ لوگوں کو رسول اللہ تک تو بعد میں بات ہوگی اچھا جب میں نے کئی سالوں کے بعد یعنی دوہزار آٹھ میں میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا سورة الانام میں نے پڑھی نا تو میرے کانوں سے تو دھوا نکلے نا میں نے کہا یار یہ تو ابھی سٹارڈ ہوئے سرکار یہ آج دیکھیں کون کون سی آیتیں آتی ہیں یہ آج جتنی آیتیں آ رہی ہیں یہ آپ صرف ان کا ترجمہ جو ہے یہ پبلک میں بیان ہی نہیں کر سکتے کاٹ کے رکھ دیں گے وہ کہتے ہیں نا کاٹ کے رکھ دیں گے اے کاٹ کے رکھ دیں گے تو انہوں تو اس وقت مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا بیٹا سورة الانام کبھی آپ نے ترجمہ سے پڑھنی ہے پھر بتانا ہے کہ آپ لوگ مسلمان بھی ہیں کے نہیں تو پھر مجھے بعد میں وہ باتیں یاد ہیں میں نے کہا دیکھیں مسلمانوں کی پستی کا یہ لیول آئے کہ قادیانی بھی انہیں کچھ نہیں سمجھتے اندار کر لو یعنی اسی تھی شاہی کوئی نہیں ساں جو کادیانی ساں انہوں کچھ نہیں ساں سمجھتے تو باقی تھی شاہی کوئی نہیں نا پھر تو اب یہ دیکھ لیں مَن يُسْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ اِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ جو اس دن عذاب سے بچا لیا گیا تو یقیناً اسی پہ اللہ نے رحم کیا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ اور یہی ہے کھلی کامیابی اللہم مجعلنا منہم دیکھیں کس لیول تک لو اگلی ایک اور خوراق لبو وَإِنْ يَبْزَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُو اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے اندر تو اس تکلیف کو کوئی نہیں چھوڑا سکتا سوائے اس اللہ کے یا سوائے عبدالقادر جلانی کے بقول بابوں کے اوہ جی اوہ مسئیبت آئی پھیڑ دیں دیں کسی عورتیں سوڑ دیں 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 گیارویں دیا کرو قرآن تو کہہ رہے نہیں جب اللہ پکڑ لے کوئی نہیں چھوڑا سکتا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی جن کوئی بابا سوائے اس کے اور ظاہر ہے یہ تکلیف دور کرنا یہ اللہ کی کوالٹی ہے یہ اس کے ساتھ خاص ہے سورہ نمل کی آیت نمبر سکسی ٹو ہے میرے خیال ہے وہ ایک سمجھ لیں جسے وہ تاش کی لینگویج میں کہتے ہیں نا یکہ وہ ہے وہ آیت ہم جب کہتے ہیں نا ایہ کنعبدو و ایہ کنستین اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تُوڑ سے مدد مانگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم بزرگوں سے بھی جو مانگتے ہیں نا وہ اللہ سے ہی لے کے دیتے ہیں آپ امی سے روٹی جو مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے اس کا ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائی تو اسباب ہیں ان کا قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُتَوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب دیکھیں جو بزرگان دین ہیں وہ بھی اللہ سے ہی لے کے دے رہے ہوتے ہیں پیچھے اللہ ہی ہوندھا ہے اللہ نے پیچھے کر دے ہو ہاں کر دے ہو پیچھے اسی کہنا ہے یار قرآن دیز نہیں پیر بھی کر دے ہو کہنا ہے اصل میں ساڑھے بزرگان اور امام آمان نے بھی قرآن دیز نہیں پیچھے نبی الاسلام ہی نے نبی بھی پیچھے اللہ بھی پیچھے وہ مندسو پیچھے کے رہے گا تو اٹھے پلے جو مسلمان اللہ رسول کو پیچھے کر دے اور بابے اور بزرگ آگے لے آئے تو وہ اپنے امان کی فکر کریں پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بارش اللہ برساتا ہے لیکن ڈیوٹی فرشتوں کی ہم مانگتے کس سے ہیں اللہ سے فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرق ہے وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کے ٹھیک ہیں لیکن قرآن میں یہ تو آیا کہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں یہ تو نہیں آیا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں دیکھو ذرا دعا کرو تو ہم نے کہا یہ بھی آیا ہوا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو توحید کی فیلڈ میں یکہ بلا بتاؤ تو کون ہے جو مسئیبت میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُوء اور اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالَ الْأَرْضِ اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر یعنی جب تمہارے اب آجداد مرتے ہیں تو تم تمہارے مندے کے بعد تمہاری اولاد سب ایک ایک کر کے مر رہے ہیں اللہ جو ہے وہ زندہ ہے ایک ایک کر کے وہ آنے والی نسلوں کو زمین کا مالک بناتا جاتا ہے اصل مالک کون ہے اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علا بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں قلیل ما تذکرون لیکن نصیت بہت کم ہی حاصل کرتے ہو کونسی کوالٹی تکلیف اور پریشانی میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سننا یہ اللہ کی کوالٹی ہے تو یہاں پہ بھی آیا ہے کہ اگر اللہ کسی کو پکڑا لے تکلیف کے ساتھ تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے وَئِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٍ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اچھا یہی آیت سورہ یونس میں آئے گی وہاں پھر آگے ساتھ آتا ہے وَئِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ تو اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا اگر وہ ارادہ کر لے یعنی اگر اللہ نے ارادہ کیا ہے تو میرے بھائی کوئی کچھ نہیں کسی کو نقصان پوچھا سکتا اسی کو نبی الاسلام نے ٹرانسلیٹ کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائیں جو اللہ کے نبی سے آپ نے خود سنا ہو تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُذَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِ کہ اللہ جسے تُو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا جسے تُو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا منصب اور عہدہ کوئی فائدہ نہیں پوچھا سکتا تو یہ دعام پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہ چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر خالب ہے یعنی چسک نہیں سکتا کوئی اس کی مرضی کے بغیر وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِیرِ اور وہی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ الشَّحَادَةِ اے نبی ان سے فرماؤ بتاؤ سب سے بڑی شہادت کون سی ہو سکتی ہے قُلِ اللَّهِ تم فرماؤ اللہ کی شہادت شہید بَيْنِي وَبَيْنَكُم وہ گواہ ہے تمہارے و میرے درمیان یعنی مجھے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے تم اگر میری بات نہیں مان رہے ہو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنا پیغام جو مجھے اللہ نے سبورت کیا تھا تم تک پہنچا دیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِكْ وَمَنْ بَلَغْ اور یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے قرآن وحی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچا ہے یہ وہی آیت جو ہم نے سیکڑوں نفع یہاں پہ تلاوت کی ہے سورة الانام آیت نمبر اندیس اسی میں میرا رسج پیپر ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس کے ٹائٹل پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے سورة الانام آیت نمبر فور تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں اچھا مجھے بتائیں اگر اللہ کے نبی جن کی پرائمری رسپونسیبیلٹی تھی کہ انہوں نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو آخرت کا ڈر سنانا ہے اللہ کی طرف مائل کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بیس سلیبرس تو کوئی نہیں ہو سکتا رسول اللہ سے بڑا ٹیچر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سے بہترین سلیبرس ہی کوئی نہیں ہے تو یہ بابوں نے اپنی کتابیں لکھ کے امت کو کیوں دھوائی ہوئی ہے ان سے ذرا پوچھیں فضائلِ عمال فضانِ سنت چودہ ستارے یہ پکڑ کے کیوں انہوں نے حوالے کیے ہوئے ہیں کہ قرآن میں کوئی نقص تھا اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ اے نبی تم نے بھی اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے اور جس تک بھی پہنچا ہے قرآن پہنچا لیکن آپ دیکھ لیں کیا خدمت کی ان لوگوں نے ایک ہزار سال سے اسلام یہاں آیا ہوا ہے کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا یہ تو پچھلے سو ڈیٹھ سو سال میں ہی ترجمہ ہوئے ہیں بخاری کا پہلا ترجمہ انیس سو بیس میں ہوا ہے آل موس ہنڈرڈیئیس پہلے پہلے ان سے پوچھیں آپ کیا کرتے رہے ہیں یہاں کی لوکل لینگویج تھی فارسی پھر اردو بن گئی قرآن فارسی میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کیا شاہ ولیاللہ دیلوی نے پہلی دفعہ کیا پانٹ سال تک چھپے رہے لوگوں نے فتوے جاری کر دیئے یہ قرآن عربی میں تھا اس نے تعریف کر کے فارسی میں کر دیئے کیونکہ ولیاللہ دیلوی نے یعنی observe کیا انہوں نے کہ بھئی اس قوم کا تو کوئی حال نہیں ہے تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے نہ انہوں نے قرآن پہ چلنا ہے تو بہتر ہے قرآن کو نیٹیو لینگویج میں کر دیئے جائے جسنا ہم نے یوٹیوب کا موڈ اکتیار کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ مدرسوں میں انہوں نے کوئی دین نہیں سکھانا نہ انہوں نے صحیح بال لوگوں کو بتانی ہے تو پھر ہم ultimate یہ جو ایک digital موڈ ہمارے پاس موجود ہے ہم لوگوں تک بات پوچھائیں تو جب فتوے جاری ہوئے پانٹ سال تک وہ چھپتے پھرے یہ آج آپ کو فیشن نظر آ رہا ہے یہ سارے بزرگان دین کے جو latest 20 سدی کے بزرگان دین ہے ان کے ترجمے یہ زدہم زدہ ہوئے ہیں جب ایک ہوا دوسرے نے کہا اچھا میں بھی کرتا ہوں شاہ باللہ دیلوی کے بیٹے نے اردو میں ترجمہ کر دیا پھر آگے دیوبندی اس ترجمے کو لے کے چلے تو بریلویوں کو فکر پڑ گی انہوں نے اپنا ترجمہ کر لیا پھر بریلویوں کے اندر تو کہہ رہو ان کے اسلام کے ساتھ زیرو انٹرس تھا ورنہ مجبتائیں جن بابوں کے نام یہ وضو کے ساتھ لیتے ہیں انہوں نے کیونی ترجمے کیے اس لیے کہ وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھے ان کو پتا تھا کہ چودرات ختم ہو جائے گی اور دیکھ لیں ہو گئی ہے ویژن ایسی ویسے اے چیز میں بابیان دی مننا کہ انہوں نے پتا سی کہ کام پی جڑا ہے اور پی گئے ان کو مجبورن کرنے پڑی اللہ کی تقدیر غالب آگئی نہ کرتے تو کیا کرتے کیونکہ وہ جب ایک کام شروع ہو جائے درار ڈال جاتی ہے تو اپنی طرف سے انہوں نے اپنے ترجمے تفسیریں کر کے کوشش کی کہ قرآن کے فتنے کو جس کو یہ فتنہ سمجھتے ہیں ازمائش دبایا جائے لیکن الٹا گھلے پڑ گیا کیا کرتے اور آج ان کے لیے مسئیبت بنی رہے ہیں احادیث کے ترجمے بھی ہو رہے ہیں اب لوگ کہتے ہیں جناب کے وہ ایک دیوبندی نے کتاب لکھی ہے مناقب ابھی حنیفہ اس کے مغند میں میں لکھا ہے دور حاضر میں حدیث کی کتابوں نے زندیقیت کا دروازہ کھول دیا ہے پہلے ہم لوگوں کو مسئلہ بتاتے تھے لوگ سن لیتے تھے اب جب مسئلہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں دس سو کتے لکھی ہے پوچھ رہے ہیں لوگوں نے شکر کرو کہ آپ پوچھ رہے ہیں ایک او وقت آنے ہے پہلے ایک تو انہوں ترنگے پھر کہنگے ممہ کی تو بیان کیتے ہی نہیں کیتا تھے اعلان کر اے دن دور نہیں جے ابھی تو آپ سے ہی علاہ دا میں پوچھتے ہیں نا سر یہ وہ جیسے ہمارے بائی فون کر کے کہتے ہیں مولونا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کوئی آیت ہے کوئی عدیث ہے اے اس دن تو ڈر جاؤ لوگ کننوں بڑھ کے تو انہوں لانگے کہ ایک ایک کر رہے ہو دوسری کوئی چیز لگی ہے کدھ رہے یہ اسلام کی خدمات ہیں جی کسی نے بہاری کا ترجمہ نہیں کیا بتائیں نا جی کوئی لائے نا جی اے جی سلطان بہو نے قرآن دا ترجمہ کیتا جی آہ آئے مزہ آگئے تو اٹھیکال دا ٹھیک ہے نا جی انہوں نے کیوں کرنا تھے میرے بھائی انہوں نے اپنی شاعرییں لکھ کے آپ کو حوالے کی اپنی کتابیں حوالے کی تاکہ آپ قرآن و دیس سے دور رہے ٹھیک اللہ کا شکر ہے آج مبارک دور ہے ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہم لوگوں کہتے ہیں پڑھو اپنے اپنے ترجمہ اور بتاؤ جو جو پڑتا ہے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا اس کا ترجمہ کوئی بھی پڑھ لے اپنے مقت میں فکر کا کوئی شیعہ ہے سننی ہے پڑھے اور بتائیے کیا توحید لکھی ہوئی ہے اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو قرآن اس لیے وہی ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے میں تو میں ڈھر سناؤں تبلیغ اس کے ذریعے کروں اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے میری کوشش ہے جہاں تک پہنچ جائے تو یہ پہنچ جائے یعنی وہ بھی اسی کے ذریعے آگے تبلیغ کرے اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَعَ اللَّهِ آلِحَةً أُخْرَا کیا تم اس بات کے اوپر گوائی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور علا بھی ہے قُلْ لَا أَشْهَدُو ہے نبی تم فرماؤ کہ وہ تو نہیں ہے مگر اکیلا یکتا الہ معبود وَإِنَّنِي بَرِئُمْ مِمَّا تُشْرِكُونَ اور میں اعلان براد کرتا ہوں ہر اس حسدی سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں میرے رہی میٹھی میٹھی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی نا قرآن تو پھر کڑوی بات کرتا ہے قرآن صرف توحید بیان نہیں کرتا جو توحید کے مقابلے پہ تاغوت ہے اس کی نفی بھی کرتا ہے یہاں سے آکے ہمارا اختلاف شروع ہو جاتا ہے ہمارے وائزین صرف تبلیغ کا ایک رخ بیان کرتے ہیں اس کی وجہ سے دنیا میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی عقائد کی کوئی اصلاح نہیں ہوتی کیونکہ نیگٹیو پہلو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں ڈھر کے مارے جب تک اب نیگٹیو پہلو کو ہائلائٹ نہیں کریں گے پوزیٹیو کی قدر لوگ کے دلوں میں نہیں آئے گی عربی میں کہا جاتا ہے کہ چیزیں اپنی زد سے پہچانی جاتی ہیں اندھیرہ نہ نہ ہو تو اجالے کی قدر نہیں آتی پیاس نہ ہو تھنڈے پانی کی قدر نہیں آتی اسی طریقے سے جب تک آپ بابوں کی پھیلائیوی گمراہی کو ہائلائٹ نہیں کریں گے تب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ توحید میں کس لیول کا رکھنا اس امت میں ڈال دیا گیا اور یہ کتاب بھی صرف اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ نے گرنٹی لی ہے ورنہ انہوں نے کتاب کے ساتھ بھی کام ڈال دینا تھا اتنا کام تو ضرور ڈال دیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن کے بالکل اپوزٹ تفسیر کر دیئے پہلے صفحے سے ہی تحریف شروع کر دیئے ترجمہ سب نے یہ کیا ہے تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں تجھ سے دعا مانگتے ہیں آگے چھوٹا تاشیہ لگا ہوگا یہ جو بزرگان دین کو پکارا جاتا ہے اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے یہ بھی اللہ ہی سے ہوتی ہے یعنی وہ اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تُو نے دوری بات کی تھی ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے ہاں تفسیر عثمانی دیوبندیوں کی سب سے مشہور تفسیر مامود الحسن دیوبندی دیوبند کے آپ سمجھ لیں بڑوں میں سے انہوں نے ترجمہ لکھا تھا اس کے اوپر ہاشیہ باد میں لکھا شبیر عثمانی نے جنہوں نے محمد علی جناہ کا جنازہ پڑھایا تھا تکی عثمانی صاحب کے اببہ جی کے استاد مفتی شفی صاحب کے اور تفسیر کیا لکھ رہے ہیں یہ کرستہین کی کہ یہ بزرگوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے نا یہ اللہ کے اذن سے ہی ان کے بارے میں اسی وجہ سے سعودیہ لوگ نے پھر اس پر پبندی لگائی تھی کہ یار یہ کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ پرشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پبندی لگا دی انہوں نے اللہزین آتیناہم الكتاب وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یعرفونہو کما یعرفونہ ابناءہم وہ رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو یعنی یہودیوں کے بارے میں جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کی کتابوں میں نبی الاسلام کی پروفیسیز مجود تھی میں نے قرآن کے تعرف میں بھی تورات اور انجیل کی آیات ٹیمپرڈ وارم میں بھی آج جو مجود ہے بائبل وہ پیش کی تھی کہ نبی الاسلام کے بارے میں پروفیسیز مجود ہیں اور اللہ نے اس کو بیان کیا یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ وہی پیغمبر آخر زمانہ ہیں جن کی پروفیسیز ہماری کتابوں میں مجود تھی لیکن پھر کیا ہوا جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا ہوا ہے تو وہ آپ کبھی مان نہیں لے کے آئیں گے یعنی انہوں نے تیہ کر لی اپنے بعد نہیں ماننی that's all تو اللہ نے انہیں زبردستی کیوں داہت دینی ہے سوئے میں شخص کو تو جگایا جا سکتا ہے جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو جگانی کیا ضرورت ہے اللہ غیرت ماند ہے اللہ آپ سے بھیک نہیں مانتا کہ آپ اللہ کو مانے یہ ذہن میں رکھئے گا اللہ بہت بے پرواہ ہے پیغمبر تو پھر بھی تھوڑا tolerate کر جاتے تھے نا کہ چلو بعد نہیں قبول کی پھر چلے گئے تیسی بار چلے گئے ایون اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا بھی عطاب بھی فرمایا تب بھی چلے گئے امت پہ شفقت کی خاطر ونہ تو قرآن بار بار نہ نہ کہتا کہ اپنے آپ کو حلاق کر لوگے اللہ کا کہنا کافی تھا نا بھئی حضور اس چیز کو حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن عبیق کا جنادہ پڑھانے کے لیے جانے لگے عزت عمر سامنے کھڑے ہوگے بعد میں کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اتنی جرت کیوں کی کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے منع کیا ہوا ہے حضور نے وہاں بھی تعویل کر لی کہ بھئی حضور اللہ نے مجھے کہا ہے تم ان کے لیے بغفرت مانگو یا نہ مانگو میں انہیں بخشوں گا نہیں تو اللہ نے کہا کہ مانگو یا نہ مانگو تو میں ایک ٹرائی مار کے دیکھ لیتا ہوں شفقت کا پہلو تھا ادروائز جو عزت عمر سمجھے تھے وہ صحیح تھا عربی لنگویسٹنگ میں یہی کہا جاتا ہے کر لیں جو کچھ کرنے کی میں نے انہی من نہیں تو اس کا ملدہ یہ ہوگی تھا کہ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن حضور اس کی بھی پلی لیں پھر اللہ نے اس سے بھی واضح الفاظ میں کہا کہ نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھ لیں نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہوں یہ بار بار حضور کی شفقت کا پہلو تھا رحمت للعالمین ہونے صفت رحمت غالب ہوتی تھی اللہ تعالی بھی رحم فرمانے والا ہے لیکن اللہ کی جو بے پروائی والی صفت ہے یہ سب سے بڑی الارمین چیز ہے انسان کے لیے جس سے ہر وقت ڈرنا چاہیے اللہم من نحییتہو منا فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الیمان آمین ومن علم ممن افترا علی اللہ کذبہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے یعنی وہ پیغمبر نہ ہو اور وہ اکلیم کرے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے اس سے بڑا ظالم شخص کوئی نہیں ہو سکتا روح عرض میں اب یہ بات سمجھانے کیلئے ہو لی ہے یعنی یہودیوں سے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر رسول اللہ نے اللہ پر جھوٹ باندہ ہے تو سب سے بڑے ہی ظالم پھر آپ کی شخصیت ہوگی لیکن ایسا ہے نہیں ہے او کذب بی آیاتی لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر سب سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھوٹ لائے گا اور دوسری بات ہی دروست ہے رسول اللہ کے کیس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سینٹڈ کر کے اس گناہ کی سنگینی بتائی کہ اس پلانٹ آرکھ پر سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی دعوی نبوت کرے اور وہ اللہ کا پیغمبر نہ ہو یہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور اس کو وائس ورسہ کر لو کہ اگر وہ پیغمبر ہے اور تم اسے نہیں مان رہے ہو تو یہ بھی اسی لیول کا بڑا جرم ہے انہو لا يفلحو ظالمون بے شک جو ظالم لوگ ہیں جو ہٹ درمی پہ اترے ہوئے ہیں حق بات سے اناد کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی فلا نہیں پائیں گے وَيَوْمَ نَحْشُرْهُمْ جَمِيعا اور قیامت کے دن ان سب لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُو پھر ہم کہیں گے ان سے جو شرکیا کرتے تھے اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَكُمْ تَزْعُمُونَ کہاں ہیں بھئی تمہارے شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا تمہیں بچا لیں گے اللہ کے مقابلے پر یہ آیات آپ پیش کریں گے اے بھتا تھے بھارج نے اچھا جی بھتوں کے بارے میں جو یقین رکھے کہ وہ اللہ کے مقابلے پر چھڑا لیں گے وہ تو ہیں کافر اور جو پیغمبروں کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں جنات کے بارے میں مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں یقین رکھے کہ وہ دھونس سے اللہ سے چھڑا لیں گے وہ مومنیں کامل ہو جائیں گے وہ ان سے بڑے مجرم ہوں گے کہ اللہ کو مان کر بھی شرک کر رہے ثُمَّ لَمْ تَكُمْ فِتْنَةُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوْ تو اس کے جواب میں ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِقِينَ وَاللَّهِ اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم نے تو کبھی زندگی میں شرک کیے ہی نہیں تھا لو جی بابِ ورغ خود دی بابیاں تو منکر ہو جانگے وہ کہانگے یا اللہ کیڑے بابیاں نکل کر تو سامتے پتہ ہی نہیں اس کی قدر شرک کیے ہی نہیں دنیا میں جیساں یہاں جب پنجاب پولیس نے ان کو پکڑا نا نعرے لگانے والوں کو تو انہوں نے پھر ہاتھ اٹھا اٹھا کہ پنجاب پولیس زندہ باد نعرے لگائے یہ دنیا میں آپ منظر دیکھ لیں یعنی پنجاب پولیس کے ڈر کی وجہ سے وہ لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے تیرہ سرطن سے جدہ تفلانے تھے سرطن سے جدہ وہ سارے پنجاب پولیس زندہ باد نعرے لگا رہے تھے تو مجھے بتائیں اللہ کی بارگاہ میں جب مجرم پیش ہو اور وہاں اللہ سے پوچھیں ہاں بھی کیڑا کیڑا بابا جو ہے کنوں کنوں پکار دے ہو لیاو انہوں تو انہوں نے اے ہی کہڑا ہے نا کہ یا اللہ اسی شرکتے کیتے ہی نہیں ہے سڑھا کے لینا دینا شرکنا اے رب ہمارے ہم تو شرک کرنے والی تھے انظر کیفا کذبو علا انفسیم اللہ کہہ رہا دیکھو ذرا کس طرح اپنے بارے میں خود ہی جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ کو ہی جھوٹ لیا دیا ہے اور ان سے جاتا رہا وہ چیز جو دنیا میں یہ جھوٹے عقیدے افترابازیاں کیا کرتے تھے آج سب کچھ غائب ہو گیا اسی کو کہا جاتا ہے نا ہاتھوں کے توتے اڑ گئے جس چیز پہ ان کو ناز تھا جس پہ تکیہ تھا ختم وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُوا اِلَئِكْ اے نبی ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو غور سے آپ کی بات سنتے ہیں بظاہر وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّا لیکن ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دی اَنْ يَفْقَهُوخ کہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَ اور ان کے کانوں میں ہم نے گھرانی ڈال دیا آپ کی باتیں انہیں بوجھن لگتی آج بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ شرک میں مترا ہیں آپ توحید کے اوپر آیات پڑھیں تو دیکھیں کارٹ کھانے کو دوڑتے ہیں وہ بھئی جب پیغمبر سے ان کے بڑوں نے نہیں سنی تو یہ ہم سے کب سنیں گے پیغمبر کی بات ان کے بڑوں نے ہمارے بڑے سے جن کی قبر مدینے میں ہے توحید کی بات نہیں سنی ان بڑوں کے چھوٹوں نے اس پیغمبر کے ماننے والوں سے کیسے توحید کی بات سننی سورة المومنون میں آتا ہے اے نبی جب تم توحید کی بات کرتے ہو قریب ہے جھبٹ پڑے تم پہ یہ سورة المومن میں آتا ہے جب اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہو ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب اور ہستیوں کے ساتھ شریک کرتے ہو پھر یہ خوشی ہیں بناتے ہیں ہوتا ہے نہیں یہ آپ توحید کے باتیں ہو کہندہ نہیں جناب کوئی بزرگاں نہیں بھی گال کرو آٹھ ٹائم خوشک گلنہیں کر دے ہو وہ توحید کو خوشک سمجھتے ہیں کہتے ہیں بزرگوں کی بات کریں اللہ طرف ماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیئے کانوں پہ گرانی وَإِنْ يَرَوْكُلَّ آَيَةِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا یہ ہر موجزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے استغفراللہ دور علیہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹن ہوتا ہے اس کا ذکر سورة الرنام کی آید نمبر 110 میں آئے گا اللہ یہ ٹرث رویل کرے گا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ پیغمبر بات کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی بات اور ان کے دلوں کے درمیان میں نے ایک پردہ ڈال دی ہے پیغمبر کی بات بھی نہ سمجھائے لو جی یہ تو کہتے ہیں باب نگاہ مار کے ہدایت دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مارا پیغمبر بھی قرآن پڑھے گا انہیں ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ ہم نے مور لگا دی ہے کیوں وہ سورة الانام کی عید نمبر ایک سو دس میں آئے گا کہ جب پہلی دفعہ ان پہ حق کھلا تھا انہوں نے حق کو پہچانے کے باوجود زید اور ہٹ درمی کی اس کے سبب اللہ نے ان پر مور لگا دی ہے اس لئے اللہ کی مور سے درنا چاہئے ربنا لا تزیو قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحبلنا ملدن کا رحمہ انکہ انت الوہاب آمین یہ ہر مرزہ ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لیں گے یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ جھگڑتے ہیں آپ کے ساتھ صرف حجت بازی کرتے ہیں اور پھر الٹی میلڈی ان کے پاس یہی بہانہ ہوتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے یعنی آپ جو اگلے پیغمبروں کے واقعات سناتے ہیں ان کی قوموں کا ذکر کرتے ہیں یہ ایک سٹوریاں تھی ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے نعوذ باللہ اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اس حق کی دعوت قبول کرنے سے اور خود بھی دھور بھاگتے ہیں قرآن کی دعوت سے اتنی باتیں سن کے کسی کے دماغ میں یہ بھی آ سکتا تھا کہ اللہ کو بڑی ٹینشن ہوگی کہ لوگ ایمان نہیں قبول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہلاکت میں تو نہیں ڈال رہے ہیں مگر اپنے آپ کو اور انہیں یہ شعور بھی نہیں ہے کہ اپنا بیڑا گھرک کر رہے ہیں بھئی اللہ کو یہ آپ سے ہدایت کی بھیگ مانگتا ہے کہ آپ لوگ اللہ کو مانو زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے شرک کرنا شروع کر دیں بفرض محال اللہ کی شان میں کوئی کم ہی نہیں آئے گی زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ابو بکر عمر عثمان علی بھی بن جائیں اللہ کی شان کو بڑھا نہیں سکتے اللہ تو بے پرواہ ہے وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَ النَّارِ کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب ہم انہیں جہنم کی آگ پر پیش کریں گے ویڈیو چلنے لگی ہے فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّو وَلَا نُكَذِّب بِآیَاتِ رَبِّنَا وہ کہیں گے اے کاش کسی طریقے سے ہم دوبارہ ایک بار دنیا میں چلے جائیں تو ہم اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے رب ہمارے ہم تیری نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے ہمیں یقین آگیا ہم ایمان والوں میں شامل ہوتے ہیں ایک چانس اور دے دے اب اس کے پر ذرا اللہ کی ورڈک سنیں بل بلکہ بَدَالَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ ان پر وہ چیز اب کھل گئی ہے قیامت کے دن جس کو یہ چھپایا کرتے تھے یعنی پہلے بھی ان کا دل تو گوائی دیتا تھا کہ یار یہ دنیا اللہ نے ایسے تو نہیں بنائی ہے کسی نے تو بنائی ہے اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے لیکن زد اور چودرات کی وجہ سے انہوں نے وقت کے پکمروں کا انکار کیا نبی الاسلام کا انکار کیا تو جس چیز کو دنیا میں یہ یعنی دل میں آئی بھی اس بات کو بھی چھپایا کرتے تھے سچائی کو قبول نہیں کرتے تھے اب اگلی آیت جو ہے نا جی یہ انتہائی لمحے فکریہ ہے اس آیت کا اگلا ٹکڑا وَلَوْ رُدُّوْ اگر انہیں ہم دنیا میں دوبارہ واپس بھی بھیج دیں لَعَادُوْ پھر یہی کام کریں گے لِمَا نُهُوْ عَنْ وہی ارکتیں کریں گے جس سے ہم نے منع کیا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور یہ بے شک جھوٹے ہیں اب مجھے بتائیں یہ کیسے ممکن ہوگا اتنا بڑا عذاب دیکھنے کے بعد اگر کوئی دنیا میں آ جائے اور دوبارہ وہی کام کرے اکل تو اسے تسلیم نہیں کرتی ایک بار پھینٹی لگ جائے نا انسان کے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں آخرت کا عذاب دیکھ کے لیکن یہ قرآن تو جھوٹا نہیں ہے قرآن اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو دنیا میں شرک کرنے والے ہیں قیامت والے دن اپنے شرک سے بھی بزاری کریں گے پھر کہیں گے افسوس یا اللہ تو ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دیں ہم تیرے پیغمبروں تر ایمان بھی لائیں گے ان کی اطاعت بھی اختیار کریں گے اور اللہ طرف ہمارے اگر ہم ان کی بات مان کے انہیں بھیج بھی دینا اینڈ ریزلٹ یہی ہون ہے کہ انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے بیسے یہ بڑی حران کن بات ہے میں نے اس کے اوپر بڑا تفکر کیا میری زندگی میں ہر کچھ واقعات بھی ایسے ہیں آپ لوگوں کی زندگی میں بھی ہوگا کئی سال پہلے کی بات ہے آپ سمجھ لیں آج سے شاید آٹھ دس سال پہلے کی میں پشاور موڑ اسلامباد میں ٹیکسی کے لیے کھڑا تھا تو ایک ٹیکسی والا آیا تو اس کے ساتھ جب میں نے سفر اختیار کیا تو میں نے اس سے ویسے گپ شپ کی تو وہ کہنے لگا جی مجھے اللہ نے نئی زندگی دی ہے میں کھڑا تھا پیچھے سے وہ بڑا ڈیمپر آ کے چڑ گیا آشفہ انٹرنیشنل میں وہ کئی ہفتوں تک وینٹلیٹر کے اوپر رہا اللہ نے نئی زندگی دی حالانکہ اسے رشتہ دار مل کے جا چکے تھے کہ اب یہ نہیں بچنا وینٹلیٹر پہ چڑھا ہوا بندہ تو بہت کام ہی واپس آتا ہے تو کہتا ہے جی مجھے تو نئی زندگی اللہ نے دی ہے تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا نواز پڑھتے ہوں کہتا ہے جی ٹائم ملے تو پڑھ لے تو میں نے کہا صدق اللہ العظیم اللہ نے سچ فرمایا ہے اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھی بھیج دیں تب بھی یہی کچھ کریں گے جو یہ کرتے تھے وہ دنیا میں واپس ہی آیا ہے نا بہت کے مو سے جو واپس آیا ہے اچھا یہ کیوں کریں گے اس کے پیچھے آپ سمجھیں لوجک کیا ہے اس کے پیچھے جو لوجک ہے نا وہ اصل میں یہ ہے کہ شیطان اور نفس انسان کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے وہ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے نا پھر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے پتہ کس امید پہ یار ایک بار آخرت میں گئے تھے نا چھوڑی دیا نا اس نے دوبارہ بیجی دیا نا اونو میں چلو خیرہ سستی ہوئی تہاں پھر ایک چانس اور ہی مل جائے گا آپ مجھے بتائیں یہ خیال آئے گا گا نہیں ذہن میں کہ ابھی پورا قرآن دھمکیوں کا بھرا ہوا ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا ڈے جہنم میں جا کے بھی واپس دنیا میں آگے تو اب کونسی نئی چیز ہو جانی ہے دوبارہ جائیں گے وہ اہی بخشنے والا مربان ہے ماں تو بھی ستر گناہ زیادہ کرتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر آ جائے گا یہ میرے دماغ میں آیا ہے کہ یہ لوجک ان کے دماغ میں آئے گی اور یہی لوجک ہے جو شیطان کے دماغ میں بھی ہے اسی لیے ابھی تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی ہے کہ خیر ہے چھوڑ دے گا چھوڑ دے گا معاف کر دے گا خیر ہے معاف کر دے گا اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایک چانس بھی نہیں رکھا ہوا ورنہ کہیں نہ کہیں کسی کے دماغ میں بات آئی جاتی کہ خیر چھوڑی دے گا اور دیکھیں اس کا عسان ہے کہ اس نے آپ کو مرنے سے پہلے جو سلیبس دیا ہے اس میں بتا بھی دیا ہے تو اللہ نے پہلے فیلم چرا دی ہے اب کسی کے دماغ میں وزوزہ بھی نہیں آنا چاہیے لوگ کہتے ہیں جوہ سب سے بڑا جوہ یہ زندگی ہے جی پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے اور دوسرا چانس بھی کوئی نہیں کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا جی سر میری پہنتی سال میں ڈیٹ ہوئی ہے میں نے اٹھویس میں سال میں میں نے پلان کیا تھا کہ میں نے چالیس سال کے عمر میں جا کے نہ اللہ کے راستے میں آنا یا اللہ پنچ سال ہی رہ گے سن منہوں دے دینا وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے دیکھ لیں جن کا جنت کا راستہ ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جنت کے راستے پہ اور جو جہنم کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جہنم کے راستے کی طرف ہی جا رہے ہیں ان کو اب جو کچھ بتائیں وہ مانتے نہیں ہیں اور جو خوف خدا رکھنے والے ہیں وہ ہر بات کو سیرس لینا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں مگر دنیا کی زندگی اور ہمیں کوئی مر کے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا یہ آخری درجہ ہے ویسے جان چڑھانے کا کہ انسان کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے کوئی بلی نہیں ہے تو اس طرح کرنے سے اگر بلی غائب ہوتی ہوتی تو مسئلہ حال ہوتے ہیں بلی تو غائب نہیں ہوگی ہاں آپ آنکھیں بند کریں گے گردر مرود کے چھری جائے گی آپ کی تو آخری حال یہی ہے جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے پاس آخری حال ہے خدا کا ہی انکار کر دو آخرت کا ہی انکار کر دو تاکہ یہ ہر وقت جو ٹینشن ہے دماغ کی یہ ختم ہو جائے تو اس طرح کرنے سے تو نہیں ہونی وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ کَاشْتُمْ وہ وقت دیکھ لو جب یہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے قَالَ عَلَيْسَ حَذَا بِالْحَقُ اللہ فرمائے گا بتاؤ کیا یہ سچ نہیں ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا وہ کہیں گے کیوں نہیں اور اے ہمارے رب تیری قسم کے ایسا ہی ہے قَالَ فَذُوقُ الْعَذَابِ بِمَاكُنْ تُمْ تَكْفُرُونَ تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے چکھو پھر آپ پوسر عذاب کا موزہ یہاں تک تو شاید ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہ اچھا اب یقین آگیا چلو ایک چانس اور لے لیں اور لیجے غلط کم کرنا نا اللہ فرمائے رہے ہیں ہاں پتا چل گیا اوکے کہ ہاں پتا چل گیا بھوک دو اور پھر اس رب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے ماں تو یہ کچھ نہیں کرتی اولاد کے ساتھ اللہ صرف ستر ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا اس کے حق میں ہے جو اللہ کی مان لے اور جو اللہ کی نامانے اس کے لیے اللہ بے پرواہ ہے بھئی ماں اس لیے پسیجتی ہے کہ ماں اپنے نفس سے مغلوب ہے اپنے احساسات سے مغلوب ہے اللہ کے کوئی احساس نہیں کہ جسے وہ مغلوب ہو جائے ماں تو پوری زندگی اگر اولاد نے نافرمانی کی ہونا اور جیل میں چلی جائے اولاد وہی ماں جو ہے نا اس کو زمانتیں کراتی پھرے گی لیکن اللہ ایسا نہیں ہے یہ جو کرسچنز نے لوگوں کا دماغ خراب کیا نا مسلمانوں کا خدا بڑا ظالم ہے اچھا کرسچنز کو پتا چل گیا ہے کہ خدا کا کنسپٹ قرآن میں کہا ہے مسلمانوں کو نہیں پتا چلا یہ دین میں دیکھے وہ کہتے ہیں گارڈ is all loving دیکھو ہمارا گارڈ جو ہے وہ all loving ہے اتنا loving ہے کہ ایک عیسیٰ کو سوری چڑھا کے پوری انسانیت کے لیے جنت لکھ دی ہے تو سر یہ یہ پیکج کس کو نہیں قبول ہوگا یعنی دویں جانیم اٹھے باؤ ادھر بھی یاشی اگے بھی یاشی لیکن یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو خدا تو بڑا ڈڈ ہے وہ تو دمکیے لگاتا ہے تو میں نے پھر کرسٹنز کو یہ بھکی دی ہے الزامی جواب کہ چھوڑ دو تم سچے ہو خدا کی کونسیپٹ میں یا ہم ہم practically خدا کی executions کو چیک کر لیتے ہیں خدا کے جو دنیا میں فیصلے ہیں ان کو چیک کر لیتے ہیں کیا آپ یہ گوارہ کریں گے کہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور بچپن میں اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو موت دے دے آپ دشمن کے لیے بھی گوارہ نہیں کریں گے کریں گے تو خدا تو رزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پھر وہ ستیلی ماں کے ہتے چڑھتے ہیں ان میں سے کئی جو ہیں وہ ڈان من جاتے ہیں برائیوں میں ابتلا ہو جاتے ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اللہ کے اس ڈیسین سے جو ان کی ماں کو مار دیا جاتا ہے تو اگر گارڈ آل لوینگ ہے تو اسے پسیج جانا چاہیے ایسے بچوں کی ماں کو موت نہیں دینی چاہیے ایسوں کے باپ کو موت نہیں دینی چاہیے لیکن خدا پسیج جتا نہیں ہے کیونکہ اس کے احساسات نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا یہ مثالیں ماں والی غلط ہیں لوگ دیتے ہیں جو اللہ محبت اس سے کرتا ہے آپ کہیں گے کہ فیرون سے ستر ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے جس نے مسلمانوں کو قتل کیا سولی چڑھایا اپنے نیک بندوں سے اپنے ماننے والوں سے محبت کرتا ہے دوسروں کے لئے ان کی محبت نہیں ہے اللہ کی رحمت ہے کہ ڈھیل دے دیں محبت شبت کوئی نہیں ہے یہ سب فراد ہے جو لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے اور اسی وجہ سے دیکھ لیں اس کا انڈزرٹ یہ ہے محبت کا راگ لاب لاب کے لوگوں نے اللہ کی ماننی چھوڑ دی ہے ازیل دیکھ لیں دنیا میں سب سے نون پریکٹیسنگ اگر کوئی ریلیجن کے ماننے والے لوگ ہیں تو وہ کریسچنز ہیں ایسا بہودہ عقیدہ ان کو دے دیا کہ عیسیٰ ابن مریم نے تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا کم چکے رکھو اور آج کے تو وہ ایتیسٹ ہوگئے سیکولر ہوگئے دین سے برگشتہ ہوگئے اسلام جو بچا ہوئے نا وہ اپنی اس تعلیمات کیا ہے اللہ کے قصر ادھر بھی نہیں بزرگانے دین نے چھوڑی ٹھیک ہے نا جی کر کر کے سارا کچھ لیکن پھر بھی کتاب محفوظ تھی کوئی مارے جیسے دو چار پاغل ہر زمانے میں رہے ہیں جو لوگوں کو بتاتے رہے ہیں بھئی اے خدا ہونی جے خدا کتابانا اور جے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے موں سے ایک غلط بات نکل گی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے دلوں سے دھو بھی ڈالے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر آمین